کسی کا باپ بھی پاکستان تحریکن صاحب کو نہیں بیان کرتے ہیں ہماری اس پیٹریٹرزم پہ کوئی انگلی بھی نہیں اٹھا سکتا کیس جو ان پہ لگایا ہوا تھا اس پہ بری کر دیا گیا اور برشا بی بی کا روپکار بھی چاری ہو گیا تھا سینطر عظم خان سواتی صاحب اور میں خود ہم لوگ ڈیالا جیل کے سامنے ساڑھے تین گھنٹے کھڑے رہے نائب کی ٹیم نے آ کے جھوٹے کیسز میں ان کو پھر گرفتار کیا جس کی ہم لوگ شدید الفاظ میں مضمت کرتے ہیں دوسری اہم بات خواتین و عزرات ایڈ آگ ججز سپریم کورٹ ہم لوگ چیف جسٹس قاضی فائز ایسا صاحب سے یہ یہاں پہ ہماری ڈیمانڈ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کا یا سنی اتحاد کاؤنسل کا کوئی بھی کیس ہو وہ نہ سنیں وہ اس پہ ایک پارٹیزین پارٹی ہیں انہوں نے اپنا مائنڈ دیا ہوا ہے ہم لوگ ان کا بینچ پہ شامل ہونا ہماری کیسز کے سننے کے لیے ہم لوگ اس کو نہیں مانیں گے نمبر تین جو آپ کا ایڈ آگ ججز کا سلسلہ ہے ایڈ آگ ججز یہ کوئی پارٹ ٹائم کام نہیں ہے چھپن ہزار کیسز ہے سپریم کورٹ میں تین یا دو یا چار ایڈ آگ ججز کو لگانے سے یہ چھپن ہزار کیسز ختم نہیں ہوں گے اس کی روٹ کاؤز میں جائیں اور عدلیہ کی ریفورمیشن ہونی چاہیے کہ سستہ اور صاف انصاف لوگوں کو مہیا ہونا چاہیے چھپن ہزار کیسز کا سپریم کورٹ میں ہونا کسی قسم کی سوچ سے بالاتر ہے اور یہ صرف اور صرف اس کا مقصد جیس جس سے اس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا یہ ہے کہ وہ اپنے ہمخیال جج اپنے ساتھ لگائیں جس کو پاکستان کی وقلا برادری اور بلخصوص ہم سیاسی ورکر شدید الفاظ میں اس چیز کو ریجیکٹ کرتے ہیں اور کنڈم کرتے ہیں ایک اور اہم بات کہ اس وقت پاکستان تحریک انصاف کو بین کرنے کی باتیں ہو رہی ہیں بحیثیت سیکریٹری جنرل پاکستان تحریک انصاف اور لیڈر آف تی آپوزیشن قومی اسیملی میں میں واضح طور پر یہ بات کرنا چاہتا ہوں کسی کا باب بھی پاکستان تحریک انصاف کو نہیں بین کرتے ہیں عمران خان ہم لوگ پاکستان کی سب سے بڑی سیاسی پارٹی ہے تین کروڑ لوگوں نے ہمیں ووٹ دی ہے ہم لوگ محبے وطن لوگ ہیں ہم لوگوں نے پاکستان کی مادھرتی کے لیے ہمارا آخری کترہ خون کا ہم لوگوں کا محسر ہے اور ہم لوگ دینے کے لیے تیار ہیں اپنے مادر وطن کی دفاع کے لیے کوئی ہماری اس پیٹریٹیزم پہ کوئی انگلی بھی نہیں اٹھا سکتا ایک اور اہم بات کہ اس وقت جو ہمارے ممبر صوبائی اسیملی اور قومی اسیملی ان کو انٹر سرویسز انٹیلیجنس ملیٹری انٹیلیجنس انٹیلیجنس بیورو ایف آئی ایو اور سپیشل برانچ کے لوگ اور اس کے ساتھ انٹی کرپشن اسٹیبلشمنٹ پنجاب کے لوگ جوٹی ایف آئیاروں میں اٹھا رہے ہیں ان کو دوسری جگہوں میں رکھ رہے ہیں یہاں پہ ہمارے ساتھ ایم این اے فیال صاحب موجود ہیں ان کے بیٹے کو تشدد کا نشانہ بنایا گیا ان کے بیٹے کی تشدد کی آوازیں ان کی والدہ کو سنائی گئیں ان کے بھائی کو تشدد کا نشانہ بنایا گیا میں فیال صاحب کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے اپنا ایفیڈیوٹ پیش کیا بیرش رگور صاحب کو اور وہ سچے سپائی ہیں وزیراعظم عمران خان صاحب پہ یہاں پہ موظم جتوئی صاحب کو پرسو صبح سے اغوا کیا گیا اس کے ساتھ ساتھ ہمارے جمشید دستی صاحب کے گھر پہ ریڈ ہوا وہ وہاں سے بچ بچاؤ کر کے نکل گئے شہریار افریدی صاحب کے گھر پہ رات کو پولیس آئی صاحبزادہ امیر سلطان صاحب کو دو دونوں سے اغوا کیا ہوا ہے اور ابھی تک ان کی بازیابی نہیں ہو سکی ہے ہم لوگ اس چیز کو کنڈیم کرتے ہیں اور یہاں پہ سپیکر ناشنل اسیملی صاحب کو میری خود بات ہوئی تھی سیکریٹری ناشنل اسیملی کو میں ہر ایک انسیڈنٹ سے واقعے سے آگاہ کرتا رہا ہوں آئین اور قانون میں یہ ہے کہ کسی ممبر پارلیمنٹ کو اریسٹ یا کرنا ہو تو سپیکر کے آفیس کو ضرور اطلاع دینی پڑتی اور اجازت دینی پڑتی ہے موسیقی